خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا مصبت رجھان رہا ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو چشیاسی پوائنٹس تک اضافہ ہوا سونے کی فیت اولا قیمت میں گیارہ سو روپے کا اضافہ ہوا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مستحق کم رہی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کی پہلے روز کاروبار کا مصبت اختتام مارکٹ پانچ سو چشیاسی پوائنٹس کے اضافہ سے ساٹھ ہزار چار سو انسٹھ پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی دن بھر مجموعی طور پر تین سو انتیس کمبریوں کی شیئرز میں کاروبار ہوا ایک سو ستر کمبریوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ ایک سو ارتیس کمبریوں کی شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی مارکٹ میں چھبیس کروڑ تیرہ لاکھ سے زائد شیئرز کی لین دین ہوئی مارکٹ کی بلند ترین سطح ساٹھ ہزار پانچ سو چار جبکہ کم ترین سطح انسٹھ ہزار ایک سو اکاون پوائنٹس رہی سونے کی فی دولہ قیمت میں گیارہ سو روپے کا اضافہ فی دولہ سونہ دو لاکھ چودہ ہزار تیرہ سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت نو سو تینتالیس روپے کے اضافہ سے ایک لاکھ تیرہ سی ہزار ساس سو اٹھائیس روپے ہو گئی حال میں مارکٹ میں سونہ آٹھ ڈالر کے اضافہ سے دو ہزار بیالیس ڈالر فی آنس کا ہو گیا دوسری جانب انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو اناسی روپے چھتیس پیسے کی سطح پر مستحقم رہا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہوا